مہنگائی کی الغار اور اس کے منفی نتائج نئے مالیاتی سال 2016 اور 2017 کے آغاز کے ساتھ ہی موجودہ حکومت کے چوتھے بجٹ کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق روزمرہ استعمال کی اشیاء مثلاً آلو پیاز، سبزی، چائے کی پتی، گرین ٹی، چاول، ثابت مرچ، سرخ مرچ پاودر، یونانی، ہومیوپیتھک اور میڈیکل عدویہ، ہائی سپیڈ ڈیزل سمیت چودہ سو سے زائد اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی کی شرعہ میں ایک فیصد نافذ العمل ہونے کے بعد ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے غریب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ملک میں شاید مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور اب مفلوق الحال عوام کے لیے بنیادی اشیاء ضرورت تک کی رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے حالیہ میزانیے کے بارے میں عمومی تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ اس میں عوام کی ضروریات اور سہولتوں کو نظرانداز کر کے کاروباری اور تجارتی طبقات کو زیادہ سے زیادہ سہولیات و مرات فراہم کی گئی ہیں جبکہ مہنگائی کی ستائی ہوئی قوم پر ٹیکسوں کا بھاری برکم بیجا اور اضافی بوجھ لادنے کے سبا اور کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ معاشی اور اقتصادی ماہرین کے خدشات و تحفظات کے این مطابق سالانہ بجٹ کی منظوری کے بعد اشیاء خرد و نوش بالخصوص سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ عید سے قبل رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں گرا فروشی اور زخیرہ اندوزی بھی حکومتی دھاؤں کی حقیقت آیا کر چکی ہے اس افسوسناک صورتحال سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ملک کی اٹھارہ کروڑ عوام کی مشکلات پریشانیوں اور تکلیفوں کا احساس و ادراک کہیں بھی نہیں کیا جا رہا اور ہر گزرتا دن عوام کے لیے مہنگائی اور پریشانی کی نئی الغار کا پیغام لے کر آتا ہے حکمران ان مسائل کے حل کے لیے فکرمند اور سنجیدہ ہونے کے بجائے اپنے اقتدار کو بچانے اور اسے استحکام بخشنے کی کوششوں میں مصروف ہیں حکمرانوں کا قوم کے ناگزیر حالات اور حل طلب مسائل سے چشم پوشی کے رویے کو ملک و ملت کی بقا اور استحکام کے حوالے سے خوش آئین قرار نہیں دیا جا سکتا حکومت کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ مہنگائی کی ذت سب سے پہلے ملک کے اکثریتی غریب طبقے پر پڑتی ہے جس کے نتیجے میں مختلف نوعیت کے سماجی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں اور معاشرہ تباہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے چنانچہ سوسائٹی میں چوری، ڈکیتی، راہزنی، لوٹ مار اور گدا گری جیسے سماجی جرائیم پنپنے اور پھلنے پھولنے لگتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس صورتحال کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کریں سب سے پہلے ملک میں امن و امان کے قیام اور معیشت کی بحالی پر خصوصی توجہ دیں تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی قیادت اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی فضاء قائم کرے منتخب قومی قیادت پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ قوم کو مایوسیوں اور ناومیدیوں کے بھمر سے نکالے اور ملک کے حقیقی مسائل جن میں بدامنی، بیروزگاری، مہنگائی اور توانائی جیسے بہرانوں پر سنجیدگی سے توجہ دے یاد رکھیں کہ عوام کو جمہوریت یا عامریت سے کوئی دلچسپی نہیں انہیں صرف اپنے مسائل کا حل درکار ہے موجودہ حکمرانوں کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی اہلیت اور صلاحیت ثابت کر کے قوم میں بے یقینی اور ناومیدی کے پھیلتے سائیوں کو ختم اور اپنی گرتی ہوئی ساتھ کو بحال کر سکیں